اسلام علیکم تمام دوستوں کو میرے چینل بنگیال من میں خوش حمدید دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بڑی ہی کمال کی ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو کافی دوستوں سے یہ سوال کرتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سی پکچر پڑی ہوئی ہیں ہم ان کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں ان کو ویڈیو میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں زیادہ پکچر ایک اٹھے کر کے ان کو ویڈیو بنانا چاہتے ہیں یا ان ویڈیو کے نیچے کوئی سانگگارہ لگانا چاہتے ہیں کوئی انیمیشن لگانا چاہتے ہیں کچھ افیکٹ لگانا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی اچھی اپلیکیشن کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کسی انیمیشن کو لگائیں کس طرح کریں تو دوستو آج کی میری ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے بڑی ہی کمجاب ثابت ہونے والی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے یہ چینل بنگیال ون کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس میں بھی کلک کر لیں تاکہ میری جو بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے آپ تک مہ آسانی پہنچ جائے تو دوستو بغیر کسی تحیر کے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹور میں جانا ہے پلے سٹور میں جا کے آپ نے اس میں سرچ کرنا ہے فلمورا گو جیسے میں آپ کو سرچ کر کے بتا دیتا ہوں دوستو آپ نے پلے سٹور میں جا کے لکھنا ہے فلمورا گو دوستو یہ بڑی ہی کمال کی اپلیکیشن ہے آپ اس کو چیک کریے سب سے ٹاپ پہ آ رہی ہے فلمورا گو فری ویڈیو ایڈیٹر دوستو اس میں آپ کوئی بھی ویڈیو کو ایڈیڈ کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی ایک ویڈیو ایڈیٹر ہے مطلب آپ ویڈیو میں کچھ چینجن کرنا چاہتے ہیں اس میں چینج کر سکتے ہیں یا کوئی پکچروں کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں دوستو اس کے بہت خیز زیادہ فائدہ ہے آپ اس کو ڈانلوڈ کر کے اپن کر لیجئے گا دوستو میرے پاس ڈانلوڈ ہوئی ہوئی ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں آپ نے اس کو اپن کرنے کے بعد سب سے پہلے اس پہ آ جانا ہے کریئیٹ ویڈیو پہ تو آپ نے کریئیٹ ویڈیو پہ کلک کرنا ہے کریئیٹ ویڈیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے جو فائلڈر جتنے بھی آپ کے موبائل میں ہوں گے وہ اپن ہو جائیں گے آپ نے ان فائلڈر میں سے جت جتر آپ کی ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں آپ نے اُدھ پہ کلک کر لینا ہے یہ دیکھو میں سب سے پہلے یہ ویڈیو والے میرے شو ہو گئے ہیں میں اوپر فوٹوز پہ کلک کرتا ہوں جتنی جس اس فائلڈر میں میری فوٹوز پڑھی ہوں گی وہ شو ہو جائیں گی تو میں ان میں سے رینم لی ایک کوئی بھی فوٹوز پڑھ کر لیتا ہوں جیسے میں اس فوٹوز پڑھ کرتا ہوں اس میں سے میں کچھ پکچر سلیٹ کرتا ہوں یہ میں پکچریں جو بھی ہیں میرے موبائل میں پڑھی ہوئی وہ میں سلیٹ کر رہا ہوں دوستو ان کو سلیٹ کرنے کے بعد میں اس کو اوپن کروں گا دوستو آپ چار پانچ تصاویر جو جتنی بھی آپ کے پاس ہیں وہ اس کو اوپن کر لیجئے گا اوپن کرنے کے بعد آپ نے دوستو سیمپلے نیکس کے بٹن پر پیس کرنا ہے جب آپ کے سامنے نیکس کا بٹن آ جائے گا تو دوستو اس کے بعد آپ نے اس کو ویسے میں آپ کو پلے کر کے دیکھاتا ہوں جتنی میں نے تصویریں بنائی ہیں یہ میرے سامنے چل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ویسے ہی اس نے آر ایڈی جسٹ ایک کلک پہ اس نے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے مجھے میرے سامنے کر دی ہیں آپ نے اس کو نیکس کے بٹن پہ ابھی اس میں میں تھوڑی سی چینجن کرتا ہوں میں اس کو تھیمز چینج کرتا ہوں اس کے دائی سر تھیم پہ ہے آپ اس کو تھیم پہ ایٹی پہ کر لیں نائنٹی پہ کر لیں کوئی بھی اس کو دیکھو اس کو کسی کو کمال چاہت سا رہا ہے ٹھیک ہے اور دوستو اس کے بعد میں نیچے کرتا ہوں یہ ایسے یہ دیکھو کیسے ہی بڑے کمال کی یہ بن گئی ہے اس کے بعد اس کے اگر آپ نے اس کو اور بھی زیادہ بہت جائے تھیمز ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو harapp از ہے اگر آپ نے سیلیٹ کر لئیے اس کے بعد اگر آپ اس میں مزیق کرنا چاہتے ہیں تو نیچے والے 골�اری ٹائی میوزک پہ کلک کریں تو میوزک پہ کلک کرنے کے پاس نیچے آپ کے پاس ہے ایڑ آ جا ہے ایڑ کے بعد یہ نیچے بہت سے مزیج اسمOoh یا آپ کے پاس کوئی ریندملی پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے داؤنڑ کر سکتے ہیں لائبریری میں سے کر سکتے ہیں یا کسی بھی جس میں آپ کے پاس وہ میوزک پڑھا وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اوکے کا بٹن سیمبلی پریس کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے یہ نیچے ٹرانزیکشن ہے ریشو کراپ ہے آپ فوٹو کو کراپ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں ایک کراپ کا آپ کو دکھاتا ہوں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ آپ کے بعد سکرین شو ہو رہی ہے آپ اس پر کلک کر کے ایسے دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر کو نیچے اپنڈ ڈاؤن ہو جائے گی بلور کرنا چاہتے ہیں بلور ہو جائے گی یا اس کو بڑی زوم کرنا چاہتے ہیں جس ریشو پہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں دوستو یہ بڑی ہی کمال کی چیز ہے اس کے بعد دوستو دیکھو بڑے کمال کے فرقس آ رہے ہیں اس پر آپ جس طرح کے چاہے کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ایڈٹ ٹولز ہے نیچے اس کے اس پکچر کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ڈیوریشن کراب کر سکتے ہیں آپ کتنی اس پکچر کو کراب کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یا اس کے بعد آپ اس کو نیچے اس میں سب ٹائٹل کو یائیڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی فلٹر لگانا چاہتے ہیں اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں ڈیوریشن اس کی بڑھانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی آپ اس کو یہ بہت زیادہ افیکٹ ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ نے افنق لگانے ہے وہ لگانے کے بعد آپ نے سمپل اوکے کے بٹن کو پریس کر دینا ہے جیسے ہی آپ اوکے بٹن کو پریس کر رہے جائیں گے اس کے بعد سیو کار ہے اس پراجیکک کو آپ سیو کر سکتے ہیں سیو کرنے کے بعد آپ کو جو بھی پریجکک آپ نے بینایا ہے جیسے آپ نے اس میں کچھ چینج کی ہے آپ اس کو بہترین سے بہترین بنا کے آپ کنی مرضی سے جو بھی فوٹو ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو کوئی سب ٹائٹل ایڈ کرنا چاہتے ہیں کراب کرکے اس کو اپنے پاس سیو کرکے کسی بھی دوست کو سینڈ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بڑی ہی کمال کی اپلیکیشن ہے آپ اس کو میں اس کا لنک اپلیکیشن میں بھی دسکرپشن میں بھی دیکھ دوں گا وہ بھی آپ دسکرپشن میں کار سکتے ہیں یہ دیکھو میرے پاس پروجیکٹ سیو ہو چکے ہیں میں اس کو انسٹرگرام یوٹیوب ورس اپ کسی بھی جگہ پہ سینڈ کر سکتا ہوں سینڈ کرنے سے پہلے اگر آپ کو اس کو پریویو کرنا ہے آپ پریویو کر سکتے ہیں یہ کیسی انیمیشن بنی ہے دیکھو یہ آپ کے سامنے آن گئی ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ اس کو جس جگہ پہ چاہیے سینڈ کر سکتے ہیں سیو ٹو کیمرہ ورن میں کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کا بٹن پریس کر دیجئے گا پلیز اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر ابھی ابھی تک ہم نے میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو دوستو اللہ حافظ میری نیکس آنے والے ویڈیو تک پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی